بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا تھا بادل تھے ہر طرف تو صبح یہ مورننگ کا ہی ٹائم ہے تو میں بنانے لگی تھی ناشتہ تو میں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ ناشتے کے ویڈیو جو ہے نا وہ شیئر کروں تو ناشتے میں آج میں بنا رہی ہوں پیاز انڈا اور سمپل سا بناوں گی تو تھوڑی بہت ریس بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور سب بھی تقریباً اسی طرح سے بناتے ہیں تو لیکن میں اس میں کچھ خاص یعنی کہ سپائسیز بھیرہ نہیں سادہ سی بناؤں گی نمک میچ اور حلدی ڈال کے اور باقی پیاز سبز میچ اور دھنیا وغیرہ ڈال کے تو بنا لوں گی اور صبح صبح ناشتے میں جو ہے نا پیاز انڈا بہت زبردست لگتا ہے اور ہلدی بھی ہے تو کیونکہ آج صبح کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا تو پھر میں نے سوچا کہ آج پیاز انڈا اور ساتھ روٹیاں بنا لوں گی تو زیادہ تر ہماری جو صبح ناشتہ ہے وہ روٹی ہوتا ہے بریڈ وغیرہ ہم لوگ کم یوز کرتے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے تو عام طور پر روٹی کھائی جاتی ہے اور دیسی کھانے ہی چلتا ہے ہمارے گھر میں تو آج بھی جو ہے نا میں پیاز انڈا اور روٹی ہی بناؤں گی ساتھ تو میں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ ناشتے جو روٹین ہے میری وہ شیئر کروں تو یہاں پہ جی میں نے پیاز میں آئل ڈالنے کے بعد اسے گھرم کرنے کے بعد اب مسالے ڈال دی ہیں سرخ میچ حلدی اور نمک اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں ڈالا مجھے گھرم سالہ بھی پیاز انڈے میں اچھا نہیں لگتا تو میں پھر یہ سادہ سے بناتی ہوں تو مسالہ مکس کرنے کے بعد پیاز تھوڑا سوفٹ ہو گیا اور میں نے اب اس میں انڈے ایڈ کر دی ہیں تین انڈے لیے میں نے اور اتنا ناشتہ یعنی کتنا ہی سالن ہمارے لیے کافی ہوگا اور یہ صرف ناشتے کے لیے یہ ہے تو پھر زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی تو یہی ہمیں پورا آ جائے گا تو میں نے پھر اتنا سا ہی بنا لیا اور اس کے بعد بنا لیں گے جی روٹیاں وغیرہ اور کچھن کی کلیننگ وغیرہ میں آج آپ کے ساتھ سب شیئر کروں گی اور ناشتے کے لیے اور آج موسم بہت زبردست تھا تو میں نے کہا پھر پیاز انڈہ ہی بنا لیتے ہیں اور گرمیوں میں کیونکہ ہم لوگ کم یوز کرتے ہیں انڈے کا سالن کم ہی بناتے ہیں پیاز انڈہ ریڈی اس کے بعد میں بنانے لگی تھی روٹیاں اور اس کے بعد ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا سب کو کروایا اور پھر میں لگ جوں گے جی اپنے کاموں میں جو ڈیلی روٹین کے ہوتے ہیں تو چلیے جی پہلے کرتے ہیں ناشتہ اور پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں ناشتہ وغیرہ کیا سب کو کرنے کے بعد چائب نہ آنے کے لیے اور دودھ بوائل کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے نا سٹوہ ہوئے سے بھی ساف کاری ہوں تو اس میں بھی اب کافی ٹائم لگ جاتا کیونکہ ایک جو ہے نا جولائز کا وہ ہو گیا خراب تو اسے بھی چیک کروائیں گے کسی کو پھر اس طرح جو ہے نا کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ساتھ ہی دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی چائے لگ سے بنا کے تو اس کے بعد جو ہے نا دودھ رکھنا پڑتا ہے ورنہ دونوں چلے جو ہے نا میں اون کرتی تھی اور دونوں کام ساتھ ہی ہو جاتے تھے اور یہ والا ایریا میں نے سارا کلین کر لیا ہے چائے بناتے بناتے اور پھر چائے پینے کے بعد دوبارہ یہاں پہ جی میں آگئی کچن میں برطن وغیرہ ووش کرنے کے لئے تو برطن ووش کر کے کچن وغیرہ صاف کر لوں گی اور سارا یعنی کے مورڈنگ کام جو میرا کچن کا وہ سارا ختم ہو جائے گا اور آپ سب سے ریکویسٹ ایک کے ویڈیو کو لازت تک دیکھا کریں اور لائک ضرور کر دیا کریں اور کمیٹ اور شیئر بھی کر دیا کریں اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کرنے سے پہلے ویڈیو کو کم از کم تین منٹ ضرور ووچ کیا کریں کیونکہ اس طرح پھر ڈروپ نہیں ہوگا سبسکرائب اور آج کل بہت زیادہ پروپلم آ رہی ہے جو کہ سبسکرائب جو ہے وہ ڈروپ ہو رہے ہیں تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کم از کم تین منٹ دیکھنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ سبسکرائب کیا کریں تو اس طرح ڈروپ نہیں ہوگا یا پھر جو چھوٹی ویڈیوز بنی ہوتی ہیں چینل پہ ان کو ووچ کر لیا کریں تو مکمل ووچ کرنے کے بعد ہی سبسکرائب کریں تاکہ ڈروپ نہ ہو اور کسی کو فائدہ بھی ہو تو مکمل سپورٹ کریں ایک دوسرے کی مکمل ساتھ دیں تو اسی دران جی اندوب بھی نکل آئیے ایک دفعہ اور پھیسے بادل جہنا بن گئے ہیں اور ہلیٹل کے بارس شروع ہو گئی ہے پھیسے اور کبھی ہو رہی ہے اور کبھی رکھ جاتی ہے آت صبح سے ایسا ہی ہو رہا تو برطن میرے ووچ ہو چکے ہیں اور انہیں میں نے رکھ دیا جی خوشک ہونے کے لیے اور خوشک ہونے کے بعد میں نے لگا دوں گے کیابنٹس میں اور ساری چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھ دوں گی اور یہ ایریا جو ہے نا یہ میں کلین کر رہی ہوں یہ بھی ڈیلی کرتے ہی رہنا پڑتا ہے کیونکہ نہ کریں تو پھر یہ جو ٹائلز ہیں ان پہ چپک جاتا ہے کیونکہ ہر چیز تو یہیں پہ واش ہو رہی ہوتی ہے تو اویلی چیزیں بھی ہوتی ہیں سارا کچھ تو پھر چپک رہی ہوتی ہیں تو پھر ساتھ ہی اسے بھی جو ہے رہا ایک دفعہ تو لازمی جو سنگ کی ریا ہوتا ہے اسے صاف کرنا چاہیے پیچھے سے تو یہ کرنے کے بعد جی میں برطن خوشک ہو گئے تھے اور یہاں پہ برطن مگیرہ لگا رہی ہوں تو کپ جو ہے یوز کے وہ میں یہیں پہ رکھ لیتی ہوں اور برطن مگیرہ لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا موسم ابھی بھی ویسا ہی ہے تھنڈا ہی ہے اور آج سردی زیادہ تھوڑی بارش کی وجہ سے تو میں آپ کے ساتھ باہر کا ویو جو ہے وہ بھی شیئر کرتی ہوں تو کچھن میرا تقریباً سارا مکمل یعنی کام سارا ہو گیا تو اب چلتے ہوں باہر کی طرف اور اب آگیوں جی میں ٹیرس پہ باہر کا ویو دکھانے کے لیے آج موسم سارا دن ایسا ہی رہا ہے ایک دفعہ صرف دھوپ نکلی ہے اور سامنے جی پرندے وغیر آپ کا نظر آ رہے ہیں اور بادر لے ہر طرف تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت اپنا بہت سا کیا رکھے گا دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی